دوستو بگ بوز اوٹی ٹھری میں فلال سائی کتن راؤ کو ایوپٹ کر دیا گیا ہے اب بگ بوز کے گھر سے باہر آ کر انہوں نے کافی کچھ کہا ویسے دوستو آپ کو بتا دیں اس سبتے بگ بوز کے گھر میں چار کنٹسٹنٹ نومینیٹ ہوئے تھے جس میں سائی کتن راؤ کا نام بھی سامل ہے ویسے ان چاروں میں ووٹنگ کے معاملے میں سائی کتن راؤ نمبر تین پر چل رہے تھے وہی نمبر ایک پر لوگے سکٹاریاں ہیں اور نمبر دو پر ارمان ملک اور نمبر چار پر سنا مقبول ہیں لیکن پھر بھی سائی کتن راؤ کو ایوپٹ کر دیا گیا ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں سائی کتن راؤ کو گھر والوں کی ووٹنگ کے تھرو ایوپٹ کیا گیا تھا اب دوستو بگ بوز کے گھر سے باہر آ کر سائی کتن راؤ نے کہا کہ میرے ساتھ نائنسا بھی ہوئی ہے میں ٹو فائف میں ڈیزرپ کرتا تھا مجھے نہیں لگتا مجھے اتنی کم ووٹنگ ملی ہوگی کہ میں بھی گوز کے گھر سے باہر ہو جاؤں آگے انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے رنویر بلکل بھی گھر کے اندر ڈیزرپ نہیں کرتے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس بار بھی گوز کا وینر ارمان ملک یا کرتی کا ملک میں سے ایک ہوگا